مگر جس رب کے بندے ہیں نا اس کے لئے کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے بڑا پرابلم ہے اس خالق کے لئے کچھ نہیں ہے وہ رب چاہے آپ پڑھے نا قرآن حضرت یوسف کو بھائیوں نے مار کر باندھ کر کوئے میں ڈال دیا کتنا گہرا کوئا تھا وہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا اللہ نے اس کوئے سے بھی نکالا اور حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا میرا رب چاہے تو اندھیرے کوئے سے نکال کر جس کے ہاتھ پیر بندے میں ہو جس کے بھائی مار رہے ہو اس شخصیت کو پورے مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے میں اور آپ کمزور ہیں میرا رب بہت طاقتور ہے وہ قادر ہے اس پہ بھروسہ تو کرو کیوں بائیوس ہوتے ہو کیوں ہمت ہار جاتے ہو اس سے دعا تو کرو اس کو پکارو تو سئی میرا رب چاہے نا بھول گیا اب حضرت ابراہیم کا واقعہ اٹھارہ بیس سال کا نوجوان ہے اور نمرود نے ایسی آگ لگائی کہ قریب کوئی نہ جا سکتا تھا اوپر سے پرندے فلائی نہیں کر سکتے تھے اگر جب حضرت ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے تو فرشتے آ کر کہتے ہیں حضرت ابراہیم سے کہے ابراہیم آپ کہیں تو ابھی بارش برسا دے ابھی ہوا چلائیں آگ بجا دے کہتے ہیں نہیں مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے میرا رب دیکھ رہا ہے جب حضرت ابراہیم آتے ہیں کہا ابراہیم ٹھیک ہے ہم سے مدد نہیں لے رہے ہیں اللہ سے تو مانگ لو اللہ سے تو مدد مانگ لے کہتے ہیں رب دیکھ رہا ہے اگر مدد کرنی ہے تو کر دے گا اگر اسے منظور ہے میرا جلنا تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں جے سونا میرے دخوچ رازی میں سخنو چلے پاوا ہوں حضرت ابراہیم کا اللہ پر بھروسہ تو دیکھو نا کیا ہوا وہ آگ قریب سے لوگوں کو جلا رہی ہے حضرت ابراہیم ایک روایت کے مطابق سات دن ایک روایت کے مطابق پندرہ دن اور ایک روایت کے مطابق چالیس دن اس آگ میں رہتے ہیں اور وہ آگ ان کا بال بھی بکا نہیں کرتی ہے شاعر مشرق نے ایسے نہیں لکھا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا ایکچول ریکوائرمنٹ اللہ پر بھروسہ ہے ہاں آج بھی اگر وہ ایمان آ جائے نا اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا آج بھی آگ باغ بن جائے گی وہ ایمان تو لاؤ نا تو پتا کیا چلا کتنے واقعات سناوں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ نہیں پتا کہاں تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے نا کبھی سنائے کہ کوئی مچھلی کے پیٹ میں جا کر زندہ نکلے کئی دن کہتے ہیں اندھیرہ تھا نظر بھی کچھ نہیں آتا تھا اب اگر آپ کو پکار رہے تھے لا الہ الا انت سبحانہ انی کنتو بنا ظالمی پکارے تو صحیح تو اے میرے پیارے اسلام یہ واقعہ درس دے رہا ہے پکار پکار کر کیا رہا ہے جب بھی کسی بڑی پرابلم میں آپ فز جائے نہ اللہ کو یاد کرے مایوس نہ ہونا پہلے بھروسہ چاہیے یقین ہمارا پرابلم یہ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے یار میں دعا مانگ تو راؤں ہونا نہیں ہے پھر نہیں ہونا ہاں یہ یاد رکھیے گا حدیث پاک میں مضمون ملتا ہے جس کو رب پر بھروسہ نہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی روایتوں میں آداب میں لکھا ہے سب سے پہلے